اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ رسولہ وآلہی جمعین صدق اللہ سبحانہو وکذالق يقول ثم كان آقبتا الذین اساء السوءاں کذبوا بی آیات اللہ وکانو بها يستحزئون اعظننت یا یزید حیث اخذت علينا اختار العرض وآفاق السماء فأسبحنا نساقو كما تساقو سرا انا بنا حوانا علیه و بک علیك الروم وان ذلك لعدم خطرک عنده فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جدلانا مسرورا حیث رأيت الدنيا لکا مستوثقا والأمورا متسقا وحین سفا لکا ملكنا وسلطاننا فمحلا محلا انسیت قول اللہ تعالا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُ إِثْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِينَ خطبات بی بی زینب سلام اللہ علیہ وسلم پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامین کی خدمت میں حدیعِ سلام پیش کرتا ہوں اور پروگرام سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیرِ تیبِ سانیِ زہرہ علیہ السلام نصیب فرمائے اور عزادارانِ سید الشہداء میں ہمارا شمار فرمائے ہمارا جو یہ سلسلے گفتگو کل آپ نے مفصل انداز کے ساتھ بی بی کے القاب، اسماءِ گرامی معانی کے ساتھ ملاحظہ فرمائے آج ہم آ رہے ہیں کہ جو اس خطبہ ہے جس کا آج ہم نے آغاز کیا ہے کہ اس خطبہ کا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ جو ہولی سرمن ہے اور اس کی اگر آپ نقوش کو دیکھیں خد و خال کو دیکھیں اور انداز کو دیکھیں سلیکوں کے دیکھیں انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ سب سے بہترین اگر کوئی جہاد ہے ہولی سٹرگل اور ہولی سٹرائب جس کو کہا جائے اور کلم حق جس کو کہا جائے وہ اس صورت میں ہے کہ جب ایک ڈکٹیٹر کے سامنے انسان اطلاع کلم حق کو بیان کرے اس خطبہ ہمیں اگر آپ دیکھیں گے کہ اس خطبے کا لہجہ دیکھیں اس خطبے کا جو طریقہ ہے انداز بیان ہے اس کو انسان دیکھتا ہے کہ یہ کس موقع کا ہے اس کے جو بیک کراؤنڈ ہے پس منظر ہے آپ کو علم ہوگا کہ جب شہداء اور شہادتوں کے بعد کافلے اہلِ بیت کوفہ اور شان کا بازار گزرنے کے بعد ایک بی بی کا خطبہ خود کوفہ کے دربار میں ہیں لیکن آج کل چونکہ ہم اس پروگرام میں جائیں گے تو مزید انشاءاللہ کسی اور موقع پر وہ بھی ضرور آپ کی خدمت میں ہیں بی بی کا وہ بھی ایک عظیم خطاب ہے جس میں چیلنج کیا گیا اور جب ابن زیاد نے کہا کہ اب آپ بتائیے کہ آپ کے بھائی کہاں گئے آپ کے بیٹے کہاں گئے جن پہ آپ ناز کیا کرتی تھیں وہ آپ کے بتیجے کہاں گئے میرے آقا زادی نے ایک جملہ کہا اور جس سے وہ اوج معرفت عرفان کا اوج انسان کی سمجھ میں آ جاتا ہے فرمایا کہ مار اے تو اللہ جمیلہ ہم نے جو کچھ ہم اہل بیت ہیں ہم جو کچھ راہ خدا میں دیکھتے ہیں سارے کا سارا جمیل ہوتا ہے ہمارے اسلام جمالیات سے برپور ہے یہ شہادتیں تمہیں خبر نہیں کہ یہ کیا ہیں یہ وہاں پہ تُو نے سمجھا کہ ہم نے پورے کا پورا جو مارے کا ایک کربلا ہے ہمارے جوانوں کو قتل کیا گیا بھائیوں کو قتل کیا گیا بیٹے کو قتل کیا گیا کیا یہ پیغمبر اسلام کا اسلام ختم ہو جائے گا نہیں یہ ایسے پھول کھلیں گے کہ جو چودہ صدیوں بعد بھی اپنی بہاریں دکھائیں گے مار اے تو اللہ جمیلہ ہم نے جو کچھ بھی دیکھا ہے رائے خدا میں سارے کا سارا جمیل ہے یہ ہے بی بی کی عوج معرفت عرفانی عوج جس کو کہا جائے دمیسٹیکل کلائمکس جس کو کہا جائے یہ وہ ہے افتگو ہماری جب شام کے اس بازار کے جو ایک بہت بڑا انسان اگر اس پہ توجہ کرے اور دیکھے کہ کس قدر ایک عظیم سانحہ ہے تاریخ اسلام کا اور وہ بھی ایک مسلمان کو یہ بہر کیف سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ بنی ہے کیا وجہ بنی ہے کہ گیارہ ہجری کو پہ عمر اسلام کیا وفات حضرت آیات ہوتی ہے اور ٹھیک پچاس سال کے بعد کہ کیا ہو گیا ہے ان مسلمانوں کو کہ اتنا پورے کا پورا منقلب ہو گیا سلسلہ اور پورے کا پورا ایک نظام کو درہم اور برہم کر دیا گیا کہ اس رسول نے جنہوں نے انہیں انسانیت سکھائی اخلاق سکھایا دین سکھایا تدین سکھایا اتوار زندگی سکھائے اس کے خانواد معظم کو کیا کیا گیا پچاس سال نہیں گزرے تھے کیونکہ بیٹے ہیں تو تین دن کا پیاسہ شہید کیا گیا ان کی بہو بیٹیاں ہیں تو انہیں بازاروں میں ترباروں میں لے جایا گیا خیدی بنایا گیا یہ کون سا تھا یہ کون سے کس کس اسلام کے وہ نام لینے والے تھے حجومِ عام کو جاہا عالِ بوت و راب کو جاہا سرِ حسین کو جاہا مجلسِ شراب کو جاہا انسان تصور نہیں کر سکتا ہے اور پھر یہ کافلہ پہنچتا ہے دربار میں جہاں پہ سارے درباری بیٹھے ہیں سفرہ بیٹھے ہیں یزید کے نمائندگان بیٹھے ہیں یزید اپنے آپ کو امیر المومنین کہنے والا خلیفہ رسول کہنے والا سارے لوگ اسے بڑے بڑے اس نے مہمان بولائے ہوئے ہیں باہر سے سفرہ آئے ہیں وزرہ آئے ہیں دربار سجا ہوا ہے اور وہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس دربار جہاں پہ سیکڑوں کرسی نشین بیٹھے ہیں اور آلِ عبود آلِ وہاں پہ اسیر بن کے جب پہنچتی ہے سرِ سید و شہدہ پہنچتا ہے جب سرِ سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام کو اس نے دیکھا خوش ہوا اور اس نے بے حرمتی کی تاریخوں نے مختلف اس میں جو ابھی آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کو مختلف اہلِ سنت اہلِ شیعہ سب نے لکھا ہے کہ اسی وجہ سے امام رضا علیہ السلام کی بھی یہ روایت ہے فرمایا کہ تم اس طرح کیا کرو کہ جب کبھی شراب کو دیکھو تو یزید اور آلِ یزید پہ تم براعت کا اظہار کیا کرو اپنی بیزاری کا اظہار کیا کرو اس وجہ سے کہتے ہیں لَمَّا خُمِلَ رَأْسُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِي الَشَّامْ اَمَرَ يَزِيدْ لَعْنَهُ اللَّهُ فَوَزِعَ وَنُسِبَتْ عَلَيْهِ مَائِدَتٌ فَأَقْبَلَهُوَ لَعْنَهُ اللَّهُ وَأَصَحَابُهُ يَاكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ الْفُقَحَ کہتے ہیں کہ جب سرِ اخدس سید و شہداء یزید کے دربار میں لائے گیا تو یزید اس وقت دسترخان بچھائے ہوئے تھا اور یزید اپنے ساتھیوں کے ساتھ شراب کی محفل جمعے ہوئے تھا فَلَمَّا فَرَغُ عَمَرَ بِالرَّاسِ فَوَزِعَ فِي تَسْتٍ تَحْتَ السَّرِیْرَةِ اور سرِ مقدس کو تلائی تشت میں رہ کر اس کے تخت کی نیچے پھر رکھ دیا گیا وَجَلَسَ يَزِيدَ عَلَيْهِ لَعَنَهُ اللَّهُ يَلْعَبُ بِالشِتْرَنجِ وَيَذْكُرُ الْحُسَيْنِ وَعَبَاهُ وَجَدَّهُ وَيَسْتَحْزُ بِذِكْرِهِمْ فَمَتَافَقَ قَمَرَ صَاحِبَهُ کہتے ہیں کہ جب اس کے بعد یزید شترنج بچھا کر شترنج کھیلنا اس نے شروع کیا اور ساتھ ہی ساتھ امام اور آپ کے آبائے تاہرین کی اس نے برائیاں شروع کر دیں اور ایک کھیل تماشا کہتا تھا جون جون وہ شراب پیتا تھا اور شراب جو باقی ماندہ ہوتا تھا وہ سر اقدس کے قریب گرا دیتا تھا اس میں سے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو چاہیے کہ جہاں کہیں بھی شراب نوشی دیکھیں شترنج بازی دیکھیں اسی وقت سے سختی کے ساتھ اس سے اجتناب کریں اپنے آپ کو بچائیں ان چیزوں سے اور ہمارے شیعہ کی جب بھی نگاہ پڑے شراب پر یا شترنج پر تو اسے چاہیے کہ اپنے مولا اور آقا امام حسین کو یاد کریں اور یزید اور آل یزید اور آل زیاد پر لانت کریں ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے میرے آقا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی ایسا کرتا ہے خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگرچہ وہ گناہ ستارہائے آسمان کے برابر ہی کیوں نہ یعنی یہ ہے کہ اپنا جب انسلات جب اپنا ارتباط ولایت کے ساتھ رکھتا ہے سیدھ الشہدہ کے ساتھ رکھتا ہے اور مودد کی منزل پر آتا ہے تولہ کی منزل پر آتا ہے اور یزید اور آل یزید سے تبرہ کی منزل پر آتا ہے خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگرچہ وہ گناہ یہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو یہ کس نے کہا ہے مولا امام رضا علیہ السلام جب آئے سر سیدھ الشہدہ اور وہ گستاخی بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ اس کے بعد اس نے شیر پڑھنا شروع کر دیئے شیر وہ کافرانہ جو اشعار ہیں اس نے پڑھے اور اپنی ظاہری جو فتح ہے اس پہ وہ ناز کرنے لگا اور شراب کے نشے میں چور اظہار مسررت کرتے ہوئے اس نے کہا ایک آش بدر والے آتے اور بدر والے وہ اس کے جو یزیدی بزرگان ہیں وہ آج موجود ہوتے تو نیزوں اور تلواروں کی جو جنکار میں قبیلہ خزرج کی جزہ اور فضا کا وہ نظارہ کرتے یعنی یزید کو جو بچانے والے ہیں یزید کے ان اشعار کو دیکھیں اس وجہ سے کہ یزید کو چھپنے والی چیز نہیں ہے یزید کو چھپا نہیں کر سکتا ہے یزید کے وہ اشعار کہ جو اپنے بدر والے ان کو یاد کرتا ہے بدر جن کے متعلق وہ کہتا ہے کہ کاش اگر وہ ہوتے اور آج وہ دیکھتے لَأَحَلُّ وَاسْتَحَلُّ فَرَحَا ثُمَّ قَالُوْ يَا يَزِيدُ لَا تَشَلْ کہ اگر یہ منظر دیکھ کر وہ بدر کے جو یزیدی ہیں یقیناً خوشی سے لَأَحَلُّ وَاسْتَحَلُّ فَرَحَا تو وہ خوشی سے اچھل پڑتے اور خوش ہو کر با آواز بلند کہتے ثُمَّ قَالُوْ لَا يَزِيدُ لَا تَشَلْ بلند آواز با آواز بلند کہتے یزید تیرے ہاتھ سلامت رہیں یہ وہ اپنی سرمستی میں شراب کے نشر میں چور اور یہ اشعار پڑتا ہے لَأَحَلُّ وَاسْتَحَلُّ فَرَحَا ثُمَّ قَالُوْ لَا يَزِيدُ یا يَزِيدُ لَا تَشَلْ قَدْ قَتَلْنَا الْقَوْمَ مِن سَعَدَاتِهِمْ وَعَدَلْنَا هُوِ بِبَدْرٍ فَأْتَدَلْ اور وہ کہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم نے بن حاشم کے سرداروں سے بدلہ لے لیا ہے بڑے جو بن حاشم کے جو سرداروں میں سے ایک بڑے مہربان قَدْ قَتَلْنَا الْقَوْمَ مِن سَعَدَاتِهِمْ ہم نے بن حاشم کے سرداروں میں سے بڑے سردار کو قتل کر دیا ہے وَعَدَلْنَاهُ بِبَدْرٍ فَعْتَدَلْ اور جب ہم نے اس واقعہ مقائسہ کیا موازنہ کیا بدر کے ساتھ تو یہ حساب برابر ہو گیا ہے لَا عِبَدْ بَنِ حَاشِمْ لَا عِبَدْ حَاشِمٌ بِالْمُلْكِ فَلَا خَبَرٌ جَاءَ وَلَا وَحْيٌ نَزَلٌ یعنی بدر کا اس نے موازنہ کیا مقائسہ کیا ہے اس وجہ سے کہ بدر جنگ بدر ہوئی ہے دوسری ہجری میں اور اس میں نو سو مشرقین اس میں شریک تھے جن کے مقابل میں تین سو تہرہ بدری وہ اصحاب موجود تھے پرامبر اسلام کی طرف سے تین سو تہرہ تھے جن میں سے چودہ مجاہدین مجاہدین اسلام شہید ہوئے اور جس میں ستر وہ یہ جو قریش مشرقین کے واصل جہنم ہوئے ہیں ان مارے جانے والے ان میں سے چھتیس کو امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے قتل کیا اور واصل جہنم کیا جن میں اطبا جو معاویہ کا نانا ہے وہ بھی اسی بدر میں معاویہ کا نانا ہندہ کا باپ اور ولید بھی ولید جو معاویہ کا مامو ہے وہ بھی اسی جنگ میں اور اطبا کا بیٹا اسی جنگ میں مارا گیا ہنزلہ معاویہ کا بھائی بھی اسی جنگ میں امیر المؤمنین کے ہاتھوں وہ قتل ہوئے ہیں کیا کہتا ہے قد قتلنا القوم من سعداتہم وعدلناہ بے بدر فعتدل ہم نے بنی حاشم کے جو سرداروں میں سے بڑے سردار امام حسین علیہ السلام کو نے قتل کر دیا اور جب ہم اس واقعے کا بدر کے ساتھ معازنہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کا بدلہ ہو گیا ہے قد قتلنا القوم من سعداتہم وعدلناہ بے بدر فعتدل لائبت بنی حاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل بنی حاشم نے اقتدار کی خاطر اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے یہ وحی اور نبوت کے کھیل رہا چایا ہے ایک ڈھونگ رہا چایا تھا ورنہ نائی کو خبر ہے نائی کو وحی ہے نائی آسمان سے کوئی نبوت کا سلسلہ ہے وحی اور رسالت کا سلسلہ ہے کچھ نہیں ہے یہ سابن حاشم نے اپنی حکمرانی کے لیے یہ ہے یزید کا اصلی چہرہ لست من خندفہ ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل کہتے ہیں میں اعتبا میں سے نہیں ہوں اعتبا میں سے نہیں ہوں اعتبا وہی ماضیہ کا جو نانا ہے اور ہندہ کا باپ ہے اپنی نسل کو پیچھے سے بتا رہا ہے بغض یہ پورا کا پورا جو سلسلہ ہے اگر میں احمد کی اولاد سے من بنی احمد ما کان فعل کہ میں احمد کی نبی مرسل کی اولاد سے اس کے انتقام نہ لوں تو میں اس نسل سے رہوں یہ جب اس نے کافرانا فاسقانا ملہدانا اشعار جب پڑے تو کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے یہ ان اشعار کو دے کر اہل سنت اہل تشیعہ سب نے جو یہ کہا ہے کہ یزید کافر ہے کہ جس میں ابن جوزی نے کہا قاضی ابیاء اللہ نے کہا تفتازانی نے کہا جلال الدین سیوتی نے کہا اس کے ان اشعار کی وجہ سے یہ فاسقانا اور کافرانا ان اشعار کی وجہ سے اس کا جو دینی بھانڈا ہے وہ پھوٹ جاتا ہے اس سے بالکل اور اس سے یہ اس کا اصل جو روپ ہے دین کا وہ سامنے آ جاتا ہے یہ کون ہے اور کس طرح ہے اور کس طرح اس نے یہ سارا سلسلہ کے جو قرولہ کا ہے اس نے اپنے بدر والے جو مارے گئے تھے فاسقین اور کافرین اور مشتقین ان کا بدر لینی کہا کہ یہ اس اشعار کی وجہ سے بڑے بڑے جو فقہہ ہیں محدثین ہیں مشایخ ایزان ہیں اہل تسنون کے انہوں نے لکھا کہ یہ کافر ہے یزید کافر ہے ان اشعار اس وجہ سے کہ وحی کا انکار کرنے والا نبوت کا انکار کرنے والا یہ کافر ہوا کرتا ہے عقائد کوئی بھی اصول عقائد کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے کہتے ہیں جب اس نے قرآن کا استعزاء کیا وحی و نبوت کا استعزاء کیا تو اس کے اسلام کیسے ثابت ہے اسی وجہ سے اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو خانواد اسمت و طہارت کے عظیم ترین سردار کو استعزاء نہیں کرتا اور یہاں تک ہے کہ اس نے بلکہ وہ سر مقدس امام امام حسین علیہ السلام کی بے حرمتی بھی کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور بار بار وہ جملہ کہتا تھا کیا ہے یومن بی یوم بذرین آج کا دن وہ بدلہ ہوا ہے آج کا دن بدر کے بدلے کا دن ہے سر امام حسین کو دیکھے اس کے بعد پھر وہ اشعار پڑتا تھا اشعار اس کے اپنے نہیں تھے حسین بن حمام کے وہ اشعار ہیں کہ ہماری قوم والوں نے ہمارے سے انصاف نہیں کیا ہے یعنی کیا مطلب ہے یعنی ہم نے خون شام تلواروں سے بدلہ لیا ویسے بول کر نہیں لیا ہے بلکہ ہم نے قتل کیا ہے بن حاشم کو مطلب اس کے یہ تھا اور پھر جب یہ لوگوں نے دیکھا وہاں حاضرین بھی منصفین وہاں پہ موجود تھے اصحاب رسول وہاں پہ موجود تھے بڑے بڑے جو فکر رکھنے والے وہ بھی افراد موجود تو انہوں نے اس کو منع کیا یہ کیا تم کر رہے ہو اور اس کے بعد اس نے ایک چھڑی لی اور وہ رساخی کی اس نے دہنے اکبس امام پہ کہ جس پر اصحاب موجود تھے انہیں خبر نہیں تھی اصحاب نے جب دیکھا کہ اس طرح یہ سلسلہ ہے اصحاب میں ابو برزا ہیں بہت مشہور صحابی ہیں جب اس نے دیکھا جب انہوں نے ابو برزا نے جب دیکھا اور افراد نے جب دیکھا انہوں نے کیا کہا ایک چیخ بلند کی ابو برزا نے ایک فریاد بلند کی فمائے وَيْحَكَ يَا يَزِيد اَتَنْكُتُو بِقَذِيبِكَ ثَغْرَ الْخُسَيْنِ ابنِ فَاطِمَةِ اَشْهَدُوا لَقَدْ رَأَيْتُو فماتے ہیں کہ یزید تمہارا برا ہو تم یہ چھڑی حسین ابن فاطمہ کے لبھائی اقدس کی بے حرمتی کرے اس چھڑی سے اَشْهَدُوا لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَا يَرْشُفُ ثَنَایَاہُ وَثَنَایَا اَخِي الْحَسَنُ خدا کی قسم میں گواہی دیتا ہوں میں وٹنس منتا ہوں کہ میں نے رسول خدا کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان لبوں پہ بوسا دیتے تھے امام حسن کو بھی امام حسین کو بھی اور فرمایا کرتے تھے اَنتُمَا سَيِّدَا شَبَابِ اَحْلِ الْجَنَّةِ تم دونوں حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہو فَقَتَلَ اللَّهُ قَاتِلَكُمَا اور پھر پہ احمد فرمایا کرتے تھے خدا اسے قتل کرے تمہارے قاتل کو خدا ہلاک کرے وَلَعَنَهُ اور اسے عذابِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمَا وَسَعَدْ مَسِیرَةُ خدا اسے اپنی رحمت سے دور پڑھے خدا اس پہ لانت کرے وَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمَا اور خدا اس کے لئے عذابِ جَهَنَّم تیار رکھے وَسَعَدْ مَسِیرَةُ اور یہ کتنا برا ٹھک آنا ہے یزیدیوں کے لئے ان فاسقین کے لئے ان مرہدین کے لئے ان مشرقین کے لئے یہ ابو برزہ جو صحابی رسول ہیں انہوں نے فریاد بلند کی اس پورے محفل میں سب نے دیکھا یزید نے ابو برزہ کی باتیں سنی جب سنی تو بڑا برہم ہوا غضبناک ہوا اور کہا کہ اسے دربار سے نکال دو سارے آئے سے باہی اس کے آئے اور دربار سے نکال دیا گیا تاریخِ تبری میں یہ واقعہ موجود ہے مقتلالحسین میں یہ واقعہ موجود ہے فصول المہمہ میں یہ واقعہ موجود ہے تاریخِ تبری کے جلد نمبر چھے اور صفحہ نمبر ٹوئنٹی سکس ہے مقتلالحسین کی صفحہ نمبر فور ہنڈٹوئنٹی فائی پر یہ واقعہ موجود ہے فصول المہمہ کے پیج نمبر ٹو ہنڈٹ فائی پر ہی موجود ہے کہ یعنی اصحابِ رسول نے وہاں پہ جو ریاکشن اپنا دیکھا اس یزید کے کافرانہ اشعار پر اور اس کے بعد اس کی یہ جو ملہدانہ حرکت ہے اس پر صحابیوں نے احتجاج کیا اور ابن جوزی نے بھی اپنی کتاب الردو علی المتعصب العنید یزید کی شنی اور فضی اس حرکت پر احتجاج کرتے ہوئے تفسرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لَيْسَ الْعَجَبُ مِنْ فِعْلِ عُمَرِ بْنِ سَعْدِ وَعَبِيدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادِ وَإِنَّمَ الْعَجَابِ وہ تو اس کے حکم سے کرتے تھے نا عمر سعد ہو گیا ابن زیاد ہو گیا لیکن دیکھیں یزید نے کیا کیا ہے مِنْ خِذَلَانِ يَزِيدَ وَذَرْبِهِ بِالْقَزِيمِ کہ وہ کس طرح بڑی گستاخی کر رہا ہے سرِ اقتصِ امام کے ساتھ لَبْحَائِ اقتصِ امام کے ساتھ حالانکہ کہتے ہیں وَإِعَادَتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ حالانکہ چاہیے تھا اس کا تو سارا کام تمام ہو گیا فوجیں ساری ختم کر دیئے اس نے قتل کر دیئے پیاسے رکھ کے اس نے مار دیئے یہ چاہت یہ تھا کہ ان کی بہو بیٹیوں کو رسولِ خدا کی چاہتا چاہیے تھا کہ مدینہ واپس رہت سرحائے اقتصر مدینہ لے کر جاتا وَقَدْ تَغَيِّرَتْرِهُ لِبُلُوغِ الْعَرَزِ الْفَاسِدِ اَفَيَجُّزْ وَأِنِ يَفْعَلْ بِحَازَ بِالْخَوَارِ ایسا کام تو مسلمانوں کے ساتھ تو نہیں ہوتا خارجیوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا ہے کہ جس طرح جو منکرین ہیں فاسقین ہیں خروج کرتے ہیں دین مقدس اسلام پہ اَوَا لَيْسَ فِي الشَّرْءِ اَنَّهُمْ يُسَلَّ عَلَيْهِمْ وَيُدْفَنُونَ کیا شریعت میں یہ نہیں ہیں کہ انہیں دفن کیا جائے کیا شریعت میں یہ نہیں ہیں کہ ان پر نماز جنازہ پڑھی جائے اَمَّا قَوْلُهُ اِلَا اَنْ أَسْبِعَهُمْ لیکن عجب کر دیا اس نے شریعت کی ساری کی ساری اس نے یزید کا یہ کہنا اور ان کی پھر خاندانِ رسالت کی بہو بیٹیوں کو قید بنائے گیا فَأَمْرُ لَا يُقْنَا لِفَائِلْهِ وَمُؤْتَقِدِهِ إِلَّا لَعْنَةٌ اس قسم کے جو کام ایسا جرم کرنے والا اس پہ سوائے لعنتِ خدا کی اور کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے وَلَوْ أَنَّهُ احترَمَ الرَّاسِحِينَ وُسُورِهِ اِلَئِ وَانَا اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہتے ہیں نہیں یزید کو تو خبر ہی نہیں تھی اس کو بچانے کے لیے کہتے ہیں نہیں اس نے تو بڑی دان و تشریح کی تھی ابن زیاد کو شمر کو خولی کو حسین بن نمیر کو اس نے سب کو تلر کر کے کہا تھا یہ یزید کی ہیں افعال جو لوگوں کو سننے اور سمجھنے چاہیے کہ جس پہ سارے کے سارے یہ اہل سنت کے علماء لکھ رہے ہیں محدثین لکھ رہے ہیں مفکرین لکھ رہے ہیں مشایخ اعظام لکھ رہے ہیں ان کا یہ نظریہ ہے ہمارے ہاں تو خیر فراوان ملتا ہے کتابیں چھلک رہی ہیں اس کے سارے کرتوتوں میں لیکن وہ جو بچانے کے لیے نہیں اسے تو خبر ہی نہیں تھی اس نے تو بلا کے سب کو کہا تھا نہیں تم نے یہ کیوں ایسا فعل انجام دیا ہے اور وہ ہوتا تھا اور وہ کہتا تھا مجھے خبر نہیں ہے یہ سب وہی یزیدی فکر رکھنے والے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ یزید کو اپنا جو ان کا آقا ہے اس کو بچانے کے لیے اس وجہ سے کہ یزیدی اب بھی تو ختم نہیں ہوگیا ہے یزیدی اب بھی موجود ہے مختلف روپوں میں مختلف رنگوں میں مختلف اپنے طریقوں کے ساتھ وہ چاہتے ہیں نہیں یزید کو کوئی خبر نہیں تھی یزید نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کے کیا جائے اس طرح کے کام کیا جائے یہ یزید کے کرتوت ہے میں نے آپ کو اس لیے بیک گرانڈ سنایا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یزید کی جو فکر ہے یزید کی سوچ ہے یزید کو جو رد عمل ہے وہ کیا تھا اس کا نظریہ کیا تھا اس کا کونسپٹ کیا تھا اہل سنت کی ابن جوزی کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ چاہیے تھا حالانکہ اسے چاہیے تھا اس نے بڑا جرم کیا اس کا کیا بندہ تھا اگر وہ سر امام جب اس کے پاس آتا احترام کے لیے کھڑا ہو جاتا نماز جنازہ کے احتمام کرتا تاشت میں رکھ کر چھڑی سے بے عد بھی نہ کرتا وَأَنَّ اُحْتَرَمَ الرَّاسُحِينَ وُسُولِهِ لَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهِ وَلَمْ يَتْرُكُ فِي تَشْتٍ وَلَمْ يَذْرُبُهُ بِقَزِيمًا مَا الَّذِي كَانَ يَذُرُّهُ وَقَدْ حَسَلَهُ لَهُ مَقْصُودُهُ مِنَ الْقَتْلِ حالانکہ مقصد نہیں کی گئی تو قتل کر دیا گیا بھوکھا پیاسا مار دیا گیا تو تمہارا تو مطلب پورا ہو گیا تمہارا مقصد پورا ہو گیا تھا پھر لیکن تم نے اپنے جو اہد جاہلیت کا وہ قینہ ہے نا وہ بغض ہے اس کا اس نے اظہار کیا وَلَكِنْ اَحْقَادُهُ الْجَاهِلِيَةِ وَدَلِيلُهَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ اِنشَادِهِ اور اس نے اہد جاہلیت کے جو قینہ اور بغض کی آگ ہے اس کے سینے میں وہ جل رہی تھی اس نے اس کا اظہار کیا اور جس کے لئے کہتے ہیں مِنْ اِنشَادِهِ لَيْتْ اَشْيَاخِي بِبَدْرِنْ وہ اشعار یہ ہیں کہ لَيْتْ اَشْيَاخِي بِبَدْرِنْ شَهِدُو جَزَعَلْ خَزْرَجِ مِنْ وَقْءِ الْأَسَلِ ہاں بدر والے آج باتیں جو بڑے بڑے ہیں اور دیکھتے کہ میں نے کیا کام کر دیا ہے لَا حَلُّ وَاسْتَحَلُّ فَرَخَا ثُمَّ قَالُ لَا يَزِيدُ ثُمَّ قَالُ يَا يَزِيدُ لَا تَشْعَلْ وَاکِرْ کہتے کہ شاباش ہم تمہیں دیتے ہیں یزید یہ ہے کہ وہ جو کافرانہ اس نے اشعار پڑے اور پھر اس نے گستاخی کی سر امام کے ساتھ دہنِ اقدسِ امام کے ساتھ اور دندانِ مبارک کے ساتھ جب اس نے بیعدبی اور گستاخی اور جسارت کی اس کے بعد میری آغازادی کو جلال آیا فَمَا يَزِيدُ تُو دینِ خدا کا مزاک اڑا رہا ہے کھڑی ہو گئے تاریخ کہتے کہ بیوی ایک سائٹ پہ بیٹھی تھی کھڑی ہو گئے قیام کیا وہاں پہ اور ان کافرانہ اشعار کا بتایا کہ تُو کھلے عام دینِ خدا کا مزاک اڑا رہا ہے اور ایمان سید الشہداء کے دہنِ اقدس کے ساتھ دندانِ مبارک کی وہ بے حرمتی کر رہا ہے وہ جو جلال تھا شیرِ خدا کی شیر دل بیٹی کو ایسا تاریخی انقلاب آفرین غرور شکن تاہود شکن وہ خطاب ہے کہ جو بیوی نے یہاں پہ کہ اس خطاب کو اجراک ہے جس سے سارے کے سارے یزیدی جو ایوانِ حکومت ہیں سارے کے سارے درد دیوار سمیت زمین بوس ہو گئے اور آج بھی اس خطبے سے ایوانِ یزید زمین بوس ہوتے ہیں اس وجہ سے کہتے ہیں ادھر یدھر انہیں رکھو یہ خطبوں کی طرف نہ آنے تو یہ خطبہ نہیں ہے وقت یہ معرفت کا ہو جائے یہ فقط خطبہ نہیں ہے ایک انقلاب کا پیش خیمہ ہے یہ خطبہ نہیں ہے کہ اس خطبے کے بعد چار لاکھ شہید ہوئی ہیں اس خطبے کے بعد انہوں نے قیام کیا ہے یہ قیام ہے پورا اس وجہ سے اسے گبراتے ہیں نہیں خطبات کی طرف نہیں جانے تھے بس یہی ہے باہر باہر سے ان کو دکھاتے رہو اور یزیدیت کو جو پرموٹ کرنے والے ہیں ان کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خطبے کو یہ خطبے وہی ہیں کہ جو اہل بیت اسمت و طہارت اور مومنین کہ ہاں یہ خطبے حفظ ہوا کرتے تھے یہ خطبے یاد ہوا کرتے تھے بیبیوں کے خطبے انہیں حفظ تھے بچوں کو یاد تھے اس وجہ سے کہ یہ انقلاب آفرین ہیں انسان کی اصلاح انسان کی خودسازی انسان کے لیے ایک درس زندگی تھے سب سے پہلے بیبی نے قیام کیا اور فرما ارشاد فرمایا سب سے پہلے جو خطبہ ہے یہی ہے بسم اللہ کے بعد اللہ کی سبحانہ وتعالی کی سنا ہو رہی ہے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَالِهِ اجْمَائِن خطبے کا آغاز جو بیگننگ کہتے ہیں کومنز کہتے ہیں آغاز کہتے ہیں بیبی نے اس خطبے کا آغاز توحید سے کیا ہے اس خطبے کا آغاز رسالت اور نبوت سے کیا ہے اور یہ وہ ہیں کہ توحید اور رسالت جو ہمارے اصول اعقائل میں سے ہیں ہمارے اصول دین میں سے ہیں فنڈمنٹل اف ریلیجن ہیں کریڈ اف ریلیجن ہیں ان سے بیبی نے اس کا اس خطبے کا یعنی توحید کے اقرار کر کے نبوت کے اقرار کر کے وہ جو بڑے بڑے بلائیے تھے کہ ہم نے باغی پہ فتح حاصل کر لی ہے اس نے بغاوت کی ہے ہمارے سامنے بیبی نے سب سے پہلے بتا دیا ہم وہ ہیں کہ جو اہل توحید ہیں ہم وہ ہیں کہ جو اہل نبوت ہیں ہم خانوادہ اسمت و طہارت ہیں اور یزید کہنے والا اپنے آپ کو امیر المومنین اپنے آپ کو خلیفہ رسول کہنے والا نہیں الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی رسولہ وعالی اجمعین اور یہ بات اس بات پر دیر ہے ہر مسلمان کو یہ بیوی نے متوجہ کر دیا ہے تمہارے شعار تمہارے شعار توحید ہو مشکل سے مشکل حالات اگر تمہیں آ جائیں تمہیں اثارت کی زندگی آ جائے تم بڑی سے بڑی تکلیف میں ہو تم بڑے سے بڑے شدائد میں ہو کبھی توحید کو نہ بھولنا کبھی رسالت کو نہ بھولنا کبھی ان کی آل کو نہ بھولنا یہ بتا دیا ہے یعنی اس منزل کی طرح اللہ رہے یاد توحید یاد رسالت اور اس مجمع عام میں پھرے دربار میں جہاں بڑے بڑے سفرہ وزارہ ایوان حکومت اور اقتدار کے اور یزیدی وہاں پہ بیٹھے اور یزیدی فکر رکھنے والے جو اپنے آپ کو تعارف کرائے کرتے تھے اپنا تعارف یزید اور یزیدی تعارف اس طرح کراتے تھے کہ وہ خلیفہ ہیں اور وہ ہے امیر المومنین اسی وجہ سے اگر آپ جو یزیدی کمانڈرز تھے ان میں سے ایک جس کا نام عمر بن حجاج ہے اس نے خطاب کیا تھا سیدو شہدہ کے لشکر کو کہا تھا کہ آپ امیر الامام کو امیر المومنین کو یعنی یزید کو اس کے مقابل میں گئے ہیں یعنی امام حسین نے بیعت نہ کر کے نعوذ باللہ یزید کی بات کو نہیں مانا اور بغاوت کی ہے یہ ان کی سوچ وہ منٹیلیٹی جو یزیدی آج بھی ہے اور یزیدی سوچ آج بھی ہے اپنے آپ کو وہ , یعنی وہ جو اس سوچ کے ہیں وہ حقیقت میں یزیدی ہیں اور یزیدی سوچ کے پروردہ ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں یا نعوذ باللہ امام حسین نے غلطی کی تھی وہ یزید کی بیعت کر لینی چاہیے تھی ایسی سوچ یہ کافرانہ سوچ ہے یہ ملہدانہ سوچ ہے یہ یزیدی سوچ ہے اور بی بی نے وہاں پہ اس بات کو بتا دیا الحمدللہ رب العالمین یہ بات بتانے کے لیے تم یاد رکھنا ہم اہلِ توحید ہیں توحید کو یاد کرنا ہے توحید کو سیکھنا ہے تمہیں مواحد بننا ہے تو اس دروازے کے پاس آنا پڑے گا اور ہم خانوادہ ہیں اس میں تو تعارض ہے جو سب سے بڑا انقلاب آیا اہلِ دربار میں لوگوں کے ہاں سوچ لوگوں نے سمجھا تھا کہ نہیں ایسے ہی ہیں لوگوں کو عوام کو تو نہیں سارے سارے قضیعے کا پتہ تھا عوام کو نہیں خبر تھی عوام اتنی سادہ تھی عوام اس پروپیگنڈے میں شمار تھی عوام اس ان کے ہیلے حرب جو بنو امیہ کے تھے اس میں تھی اور امام کا جو انقلاب ہے قیام ہے وہ بنو امیہ کی ان جھوٹی سازشوں کے خلاف تھا اپنے آپ کو توحید کا خول اور توحید کا جو ماسک پہنا کر اور اس کا نکاب انہوں نے پہنا ہوا تھا تاکہ بتائیں کہ ہم توحید والے ہیں ہم رسالہ پر نہیں ہے ایسی بات نہیں امام نے اس نقاب کو پلٹ دیا دیکھا و میں یہ ہے بنو امیہ یہ ہے یزیدیت اور یہ ہیں یزید کے جو پروردہ ہیں جو یزید کو بنانے والے ہیں وہ یہ ہے اس وجہ سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اہل توحید کو مخاطب کیے سب سے پہلے یہ انقلابت لوگ یک دم متوجہ ہوئے کہ وہ بی بی کہ جو اسیر ہے قیدی بن کے آئی ہے سب سے پہلے بسم اللہ اللہ کی حمد و سنا اور اللہ کی بہدانیت اور پہمبر اسلام کی رسالت اور ان کی آل کا تذکیہ کون ہیں فکریں منقلب ہو گئی انقلاب آگئے اہدہ فریم یہ خطبہ جی قائلے میں شروع ہو گئی ہیں جی سلام علیکم و رحمت اللہ رحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اگفر للمؤمنین والمسلمات اللہ یا حمین امہم واتطابعی دین نابل خیرات انکا علا قلی شیئن قدیر اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد احسن مشان سلام علیکم علیکم السلام ضرفکار بولا ہم بلیک منز سے جے ضرفکار بولا ہم بلیک منز سے میرا تھوڑا ٹھوڑا ٹاپک سے ہٹکی ہے پلیز اگر اجازت کرتا میں پیش کروں ٹاپک ہی پہ کریں بتائیں اگر میں پوزیشن میں ہوتا ہے قرآن پاک کے لحاظ سے سوال ہے کہ قرآن پاک جب نازل ہوتا تھا یعنی کہ فرشتہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں آتا تھا لے کے تو قرآن پاک کی جو آئیات تھی وہ کون لکھتا تھا یہ اس کے اوپر تھوڑا تفصیل سے کیونکہ میں ایک میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ قویسٹن کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے کہ جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا کون لکھتا تھا وہ قرآن پاک کی آئیات جو تھی تو کتنے ٹائم میں لکھا گیا ہے اور کتنے ٹائم میں کمپلیٹ ہویا ہے چلیں آپ نے بچوں کا نام لیا تو پھر میں جواب دوں گا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے سلام علیکم سلام علیکم وآلیکم سلام علیکم وآلیکم بلوزین شاہ بہت رہا ہوں جیس لوگ آٹران پہ وہ میں نے اپنا وہ فون میرا کنٹرول روم والے لیا یا نہیں لیا اگر نہیں لیا تو ابھی لے لیں ابھی لے ابھی آپ ہولڈ پہ رہیں گے تو وہ لے لیں گے یا تھوڑی دیر کے بعد چلیں ابھی دیکھتے ہیں وہ اس میں ہیں کہ لے سکتے ہیں آپ کا فون فون ہے تو فون لے لیں آپ اس طرح کریں کہ وہ جو فائی ون آخر میں آپ نے کیا نا تو اس کو فور ایٹ پہ لے جائیں فور ایٹ پہ پھر آپ کا نمبر ابھی لے لیتے ہیں آپ سے سلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ یعنی آپ اس کو نمبر کو کہیں گے او ون ٹو سیون فور ٹو نائن ٹرپل فور ایٹ اس پہ بھی انشاءاللہ لے لیتے ہیں آپ کی کار جی سلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام موسن نقوی بور رہا ہوں بجے مجال صاحب جی ماشاءاللہ موسن نقوی پڑی ہے خطبوں سے وہ اثر دیا زینب نے شام میں ظالم کو قتل کر دیا زینب نے شام میں مشکل بہت تھا کسر یزیدی کا انہدام تنہا یہ کیسے کر دیا زینب نے شام میں سلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی موسیقی شکریہ سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم سلام علیکم موسیقی موسکاہن موسکاہن خوبصورت کو شکریہ دا کرنے کے لئے میں نے ٹیلپن کیا اور آپ کو سلام کرنے کے لئے ٹیلپن کیا اسی کے ساتھ چالے چاہتا ہوں اے شہزادوں کو آپ نے امالت میں رکھتا ہوں اور آپ کو علم کے ساتھ سلام کرتا ہوں اللہ حجرہ علیکم سلام رحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم سلام علیکم وعلیکم السلام علیکم السلام موسکاہن سید محببا جعفریہ اور میں ایٹیئرز کہوں اور میں لنڈن سے بات کر رہا ہوں اور ہیرا سوال ہے کہ بچوں کو کارپلا سے کیا لیسن ملتا ہے ان کو لیسن ملتا ہے جی ٹھیک سلام علیکم سلام علیکم موسکاہن علیکم السلام ملتا ہے جی سلام علیکم موسکاہن علیہ ماہ علیہ درمانہ کیے اے نا ویڈ تو اڈے سوننے دا لینے انہوں جڑا نو پوزیٹیو انداز میں جلائے دا لینے نہیں نہیں علیہ ماہ علیہ جڑا ہے نیگٹیو ہی ہے تیسرگارن لو جی تو اڈے کنو مجھ گزارش ہے کہ اڈے کتاب برچوں اغیارہ والے پیش کر دینے نا کہ شیخ مفیدی علی ارشاد دے اندروں حوالہ مل دا ہے کہ عمر بن سادھ درمیان امام پاک درمیان جس لئے گفتگو ہوئی امام پاک دے عمر بن سادھ درمیان تین گلہ ہوئی ہیں پہلی کہا لے ایک ہے یاد ہے منو واپس جان دے جتوں میں آیا دوجی کہا لے منو کسے اسلامی مرک سرادوال جان دے امود تھے جا کے میں دین اسلامی تبلیغ کران گا اے جگرے تو انو دوں گلہ منظور نہیں تے منو یقید کو لے چلو میں یقید دے ہاتے ہوتے میں بیعت کرن واسطے تیار ہاں اور جیٹا آخری حوالہ پیش کر دینے جس لئے امام زین اللہ بیدین واپس مدینے پہ دیا جا رہا سی یدید نے آکھے آئے امام زین اللہ بیدین اگر میں اتھے میدان کربلا دے موجود ہوں دا اللہ ابن مرجانہ تلانت کرے میں امام پاک نال گفتگو کر کے کوئی نہ کوئی صلح درستہ کر لینا سی مہت وڑے ابا جینا میں قتل نہیں سی ہون لینا اور ادھے تو بعد جڑی مین ادلیر پیش کر دینے جس ملے مدینے شریف ہی ہوتے چڑھائی کی تھی گئی ہے خاندان نبوت دے کسے بندے نال یدینی نے چھیڑ چھاڑنی کی تھی انہا نون جڑا انہا نے امان و امان جرہنے رہی تا اور خاندان نبوت دے کسے افراد نے انہا دے خلاف پروج نہیں کی تا اے سرکارا تو اڑی اے کتاب و جواب آلے پیش کر دینے اگر انہا تاپ روشنی فرما تو اڑی وڈی میر بانی ہوئے گی اور اہل حدیث حضرات تے اندر مولانا وحید و زمان تا بہت بڑا نائے انہیں آکھیں یزید دے ہوتے لانت کرنا اے تو اڑی ہوتے فرضے ہوئے اے اہل حدیث جڑا نا علامہ وحید و زمان صاحب نے حدیعت اللہ دی بھی اندر لکھا رید دی ہوتے لانت کرنا ہر اکت filان بھی ہوتے فرضے بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ اللہ پاک جزائے خیر دے بہت شکریہ جی سلام علیکم سلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم My name is kamer I'm calling from great heart and I want to read Roma راما اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفات ماشاءاللہ ماشاءاللہ very good well done ماشاءاللہ سلام علیکم محمد الرسول اللہ عرفان شاہد ارفان بھائی ہیں ارفان شاہد صاحب الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سوال میرا یہ تھا میں نے صرف تصدیق کرنی تھی اپنا ایک شیعہ علماء last week انگلیش میں مجلس پڑھ رہے تھے مجلس کے بعد انہوں نے سوال جواب ہوئے تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سال کے بعد ام المومنینیں ان میں سے ایک ام المومنین کا نام تھا حقیقہ یا عطیقہ انہوں نے ایک کافر سے شادی کر لی تھی جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرسٹ کزن تھا اس کا نام تھا اکرمہ جو کہ ابو جہل کا بیٹا تھا یا پھر میں نے غلصنا ہے یا وہ انگلیش میں کہہ رہے تھے یا میری سمجھ میں نہیں آیا تھا اس لیے میں آپ سے تصدیق کروانا چاہتا ہوں کیا یہ ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا یہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے بہت شکریہ کہ بعد کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے یہ سب جہنا وہ خرافات ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہمبر اسلام کے بعد جب قرآن نے کہہ دیا ہے کہ وہ آپ کی مائیں ہیں ان کے ساتھ پھر کوئی سلسلہ جو ہیں وہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی پہمبر اسلام کے کسی بائف نے جو ازواج النبی ایسا کوئی یہ سارا ویسے جی شاید آپ نے پھر یہ بھی آپ نے اچھی بات کیا کہ صحیح نہیں سنا ہے جی سلام علیکم علیہ السلام علیہ السلام جی علیکم سلام علیہ السلام خادم حسین اس کا رہا ہے جی ماشاءاللہ خادم حسین صاحب جو پوچھ رہے تھے یہ صحیح کہہ رہے ہیں مولا علامہ موسوی صاحب نے یہ بات بیان کی تھی اور وہ بڑے سکولر ہیں لنڈ ہیں بہرحال جی جی آپ سے سوال ہے آپ میرا سوال میرا سوال بار کے چیزیں آنے آنے چاہیے میرا سوال یہ ہے کہ میں چھوٹا سوال کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھے بہت پریشان کیا ٹی وی پر آپ کہی ٹی وی پر یا ہمارے ہاں ٹی وی پہ آئے جو آپ بات کر رہے ہیں کیا کسی ہو یا آپ ہمارے ہاں ٹی وی پہ آئے جو بات آپ مجلس مجالس پڑھ رہے تھے مجلس آپ ریلے کر رہے تھے کل رات آج بھی کل رات کی تھی چھوٹا سا سوال ہے کہ وہ فرما رہے تھے کہ امام زنالابدین علیہ السلام نے سے روایت ہے کہ اگر یزید پلید نماز توبہ پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ اس کے غناء کو معاف کر دے گا لیکن اس کو توفیق نہیں دی اب دیکھیں کل رات ایک کتاب کا نام مفترک اللہ سیین باب الجہاد دوسری جلد اگر کوئی ایک رپیہ کسی کا قرض لے کر مر جائے اور وہ ادا نہ کرے تو اس کو جہنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا کتاب میرے پاس موجود ہے میں کھاپی لے سکتا ہوں بات یہ ہے کہ سیدہ کے لال کو شہید کرنے کے بعد اس کی کیا نماز کی حصیت ہے اس کی کتنی توبہ کرے چاہے وہ شیطان تو ساری عمر عبادت کرتا رہا تو اس کو مفتر نہیں ملی اور یہ کیسی میری سمجھ میں نہیں آئی اور سادہ ان کے میں بلے کا ماما پہنا ہوا تھا تو یہ کیسی روایتیں ہیں قبلہ میری سمجھ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں جی خوبی بات جی ہم دو کالیں مزید جائیں گے سلام علیکم 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 سلام علیکم میں نے فون کیا تھا آپ کے پروگرم میں میرے بیٹے کے لئے اور میرے بھائی بیمار رہتے ہیں ان کے لئے تمام مومن مومنات سے التماس ہے کہ وہ ان کے لئے دعا کریں طبیعت ان کی ناساز رہتی ہے تو میرے بیٹے کے لئے میرے لئے اور میرے بھائی کے لئے آپ دعا میں یاد رکھے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو دوشنوں کے شرح سے پیچھا ہے اہلِ بہت چینل کو اور ان کا شار ان کی طرف جائے جیسا کہ آپ ہر دعا میں یہ کہتے ہیں اور ہم سب کی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس چینل کو سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ ملین علی شان شاہ علی شان شاہ اوکے بسم اللہ ورحیم ناد یا خواہر لدو یا والی ورلی یا مصر اجائب یا مرتضا علی بلکت بسم اللہ ورحیم ناد مزار بسم اللہ اجائب سجید ہو انا لکہ فنوائے بے کلو ہم یا گم یا انجلی سنبوت یا محمد اللہ سکھا یا بہت سکھتی زندہ بات جلدان اب جتنے کالر ہیں چودہ ہی کی کال کا ہم نے کیا ہوا تھا اور انشاءاللہ رزیز اگلے جو پر آئے گا وینز دیکھو انشاءاللہ پھر مزید اسی خطبے پہ ہمارا فوکس رہے گا اور بات یہ ہو رہی تھی میں دس منٹ مزید گفتگو کروں گا اسی خطبے کے سلسلے پھر آ جاؤں گا سوالات پہ تو سب سے پہلے بی بی سلام اللہ نے توحید کا توحید یہ ہمیشہ رہا ہے کہ آپ آہل بیت علیہ السلام کی جتنی بھی سخت سے سخت حالات رہے ہیں اس توحید کو نہیں گولے ہیں توحید نہیں توحید کا دستی ہے سب سے پہلے الحمدللہ شکر ہے اس پروردگار کا جو رب العالمین ہے عالمین کا پالنے والا ہے عالمین کا رب ہے عالمین کی تربیت کرنے والا ہے عالمین کو درجہ بدرجہ منزل کمال تک پہنچانے والا ہے پہ مسئیبتیں بھی آتی رہیں مسئیبتیں جتنے بھی آتی رہیں وحدانیت پروردگار کو نہیں بھولنا چاہیے وصلا اللہ وعلا رسول وآل اجمعین اور درود و سلام ہو پیغمبر مکرم اسلام پر اور ان کی پاک آل پر اجمعین یعنی آل کے لفظ کے ساتھ تاکہ یہ بتا دیا کہ کبھی پیغمبر کو ان کی آل کے ساتھ فاصلہ نہیں ڈالنا ہے اگر آپ فاصلہ ڈالیں گے تو یہ سلوات اور یا جسے درود شریف آپ کہتے ہیں یہ درود کامل نہیں ہوگا اسی لئے بتائے گے کہ آپ لوگوں نے جب بھی یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا فرمان سیاہ میں بھی ہے متبر ترین کتابیں ہیں اس میں بھی یہ موجود ہے مجھ پہ دم بریدہ دم کٹا سلوات یا درود نہ پڑا کرو صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو دم کٹا ہے دم بریدہ ہے یہ درود کون سا ہوتا ہے فرمائے مجھ پہ درود پڑو میری آل پہ درود نہ پڑو اس وقت اس وقت یہ پہمبر اسلام کی روایات ہیں متعدد روایات اور مجھے بعض بڑی حیرت بھی ہوتی ہے کہ یہ روایات جو متواتر ہیں اور تواتر کے ساتھ جن کا تعلق ہے اور پہمبر اسلام نے فرما دیا کہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے اس ساروات سے جو ساروات اگر اول اور آخر اول اور آخر اگر کیا ہو ساروات پڑی جائے آپ دعا کرتے ہیں پہلے ساروات پڑیں اس کے بعد آخر میں ساروات پڑیں درمیان میں اپنی دعا کو رکھیں اور پہمبر اسلام نے یہ گارنٹی دیئے کہ اگر تم اس طرح کرو کہ پہلے اول اور آخر ساروات پہلے درمیان میں اپنی آجات کرو تمہاری آجات قبول ہو جائیں گی یہ گارنٹی معصومین کی طرف سے ہے لیکن اگر کوئی فقط اور فقط پہمبر پہ ساروات پڑتا ہے اور ان کی دعا کی اگر قبول نہیں ہوتی تو انہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے اس بات کے لئے دعا توصل بھی ہے بہت بڑا اور انسان اپریشیٹ کر رہا ہے اس خاندان کو جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ان کے عیسار کو دیکھ کر ان کی قربانی کو دیکھ کر سب چیزیں انسان آتا ہے اور اپریشیٹ کرتا ہے اور یہ پہمبر اسلام کی ان تعلیمات تیچنگ جو کہا جائے یہ تیچنگ نسل ہے تو یہ ہے کہ بی بی نے یہاں پہ یہ بھی متوجہ کر دیا ہے کہ ہم وہ ہیں لوگوں کو بتا دیکھ ہم خانوادے اسمت اتحارت ہیں اور یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ درباری یہ بات سن لیں ہم وحدانیت پروردگار کے علمبردار ہیں اور یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور ہم خانوادے اسمت اتحارت ہیں اس کے بعد بی بی نے فرمایا صدق اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ تعالی یعنی سچ اللہ نے فرمایا ہے اس کے کسی قول میں ذرہ برابر بھی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ سارے کا سارا اللہ سبحانہ تعالی کا قول صدق سلا کے ساتھ ہے سچائی ہے صدق اللہ سبحانہ اللہ کی تصدیقی اور اس کی سبحانیت جو ترانسیننٹ یونٹی ہے اس کی طرح بھی متوجہ کیا کہ وہ پروردگار ایسا ہے کہ اس کے ہر قول میں صدق و صداقت ہے وہ سبحان ہے وہ ہر قسم کے نقص اور عیب سے منزع اور مبرہ ہے سبحانہ کیا فم ہے ثم قان یہ بتانے کے لئے کہ تم نے کربلا میں جو اتنا بڑا ظلم کیا کفر کیا الہاد کیا ہے یزی تم مت سمجھے کہ تیرے یہ جو گناہ ہیں کافران سوچ ہیں ملہدان اشعار ہیں فاسقان تیری ذہنیت ہے تم مت سمجھو کہ اسی طرح ہے کہ دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے نہیں تم اس منٹیلیٹی کو کہ تم نے جو اختیار کی ہوئی ہے اللہ عادل ہے ہمیشہ ظالمین کو اس دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آقبت دیکھنی چاہیے جن لوگوں نے برائیاں کی ان کا انجام بہت برا ہے یہ ظاہر ہے دنیا مقافات عمل ہے انسان عدلے کا بدلہ جیسا انسان کرے گا ایسا ہی بھرے گا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان زمین پہ جوب ہوئے اور اس سے توقع رکھے اس بات کی کہ یہاں سے میں عام وصول کروں گا یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ دنیا مقافات عمل ہے جیسا کروگے ویسا بھروگے یہ دنیا جو میں انسان مزگندم بیرویت جو کچھ بھوگے وہیں پہ آخر میں تم کات ہوگے یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے برے عامال کی ہیں ان کی عاقبت بھی بری ہے مت سمجھو کہ تم آئے ہو اور ہمارے شہداء کو ہمارے جوانوں کو ہمارے بچوں کو تم نے قتل کی اور تم بغیر اس کے اس ہے وہ اس دنیا میں ملے گا اس طرف بیوی نے متوجہ کیا سم پہلہ ہی منزل سب سے پہلے سلوات پڑی اللہ کی حمد و سنا کی و دنیت پروردگار کو بتایا اقرار توحید کیا اقرار نبوت اور رسالت کیا اس کے بعد ان کی پاک آل کا تذکرہ کیا پھر اس کے بعد بتا دیا کہ زمانے میں جو انسان عمل کرتا ہے جیسا عمل کرتا ہے ویسی ہی اس کو اچھا عمل کرے گا یعنی عالم آخرت کی طرف بھی متوجہ کیا ہے اور ظلم کی طرف اگر آپ ان آیات کو دیکھیں اور بیوی کے اس لہجے کو دیکھیں اور اس طریقہ کار کے جو اپروچ ہے الہی ظاہر ہے خانواد اسمت و دہارت کہ جو کمالات کا منبع ہے ان کے ایسی گفتگو کہ ہمیشہ اللہ سبحان و تعالی کی گفتگو ہے آیات پروردگار کی اسی وجہ سے مبلغ اچھا مبلغ وہی ہوتا ہے جس کے پورے ریفرنس قرآن ہی ہوا کرتے ہیں یہی وجہ ہے ظاہر ہے کہ عالم ہیں غیر معلم ہیں وہ بھی ہیں فہیمت غیر مفہم ہیں وہ بھی ہیں کہ فما اللہ سبحان و تعالی کے ارشاد فمکان عاقبت اللذین اساس انکذب بے آیات اللہ جن لوگ انہیں برائیاں کی انہیں جان بھی برا ہے کیوں برا ہے اس لیے اس لیے کہ انہیں نے آیات الہی کی تقذیب کی چھٹلایا ریجیکشن ریجیکشن انہوں نے کی ہے تقذیب کی ہے انہوں نے آیات الہی اگر وہ آیات الہی کی تقذیب نہ کرتے وہ کبھی بیعت کا مطالبہ نہ کرتے بیعت کا مطالبہ بزاتے خود نافہمی ہے خاندان رسالت سے یہ بیعت کا مطالبہ بزاتے خود نادانی اور بات کا باعث بنی ہے کہ وہ آئے نمائند خدا خلیفہ رسول وسیع جان شین مصطفیٰ ان کے سامنے بیعت کا مطالبہ کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں توہید کی خبر نہیں ہے رسالت کی خبر نہیں ہے ولایت کی خبر نہیں ہے نبوت کی بھی تک خبر نہیں ہے اگر وہ انہیں خبر ہوتی تو یہ کبھی اپنی منمانی نہ کرتے کبھی دین خدا کو جھٹلاتے نہیں اس وجہ سے اللہ کی آیات اللہ کی نشانیوں کو انہوں نے جھٹلائے جس کی وجہ سے جنہوں نے اور پھر کیا ہے برابر ان کا مزاق اڑاتے رہی آیات خدا کا انشاءاللہ العزیز یہیں سے اس پروگرام کو اگلے ہفتے بتوفیق اللہ اللہ اس کو کنٹینیو کریں گے ابھی ہم کچھ سوالات ہیں مزاق مہتو ہوں کہ ان سوالات کو بھی ایڈریس کیا جائے کہ جو اہم ہیں ان میں سے سوالوں میں سے ایک سوال ہمارے ذرفکار شاہ بھائی نے کیا ہے کہ قرآن دیکھیں جو قرآن جب نازل ہوتا تھا اور قرآن کی لکھنے کی جب بات آتی تھی تو سب سے پہلا جو کاتب ہیں اب اگر آپ نہجل براغم میں بھی دیکھیں اور اس میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں مختلف جو ریفرنسز اہل سنت کے بھی ہیں اہل تشیعیو میں ہماری کتاب جو ابھی آئی ہے تفسیر المرجان اس کی جو ابتدائی ڈسکیشن ہے وہی قرآنیات کے سلسلے میں ہے اس میں ایک یہ ہے کہ قرآن کی جو کتابی صورت ہے یہ سب سے پہلی ایڈوائز خود امیر المؤمنین کی ہے کہ یہی وہ احادیث میں کہ کیا ہے علم کو ہمیشہ ریٹن فور میں لے کے آؤ کتابت کی صورت میں لے کے آؤ رائٹنگ کی صورت میں لے کے آؤ اور خود سب سے پہلے پیغمبر اسلام امیر المؤمنین اس وجہ سے کہ جو سفر میں اور حضر میں کھار اور باہر لیل اور نہار میں جو ان کے ساتھ رہے ہیں یہ تو عجب بات ہے زمانے کی عجب بات ہے مجھے اس لوجک ابھی تک مجھے نہیں سمجھ جاتی ہے کہ جو شخص دو سال اور کچھ مہینے پیغمبر رہا ہو سفر میں ہو حضر میں ہو اور ان کے ہاں کہتے ہیں نہیں بڑی روایات ہیں کتنی ہیں بابو ٹوٹل کتنی چھے بڑی کتابوں میں کتنی روایات ہیں اچھا یہ لوجک بہار کیف اس کے لیے کافی جسٹیفکیشن کی ضرورت ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتے لیکن میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ کاتب وحی سب سے پہلا وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علی السلام کی ذات ہے اس کو ہمارے جو ابتدائی ابتدائیہ ہے تفسیر کا اس کو پڑھیں تحریف کی اس میں مسائل ہم لے کے آئے ہیں یہ جمع قرآن کا وہاں پہ ایک مسئلہ ہے اس کو ہم نے قرآن وحدیث سے جنہ ثابت دیا ہے پھر تحریف کے سلسلے میں ایک مفصل ڈسکیشن ہے وہاں پہ اس کو ضرور پڑھئے گا تو یہ ہے پھر جہاں تک ہے کہ قرآن کی ترتیب یا تعویل یا یہ ایک الگ ڈسکیشن ہے لیکن میں سمجھت ہوں اتنا ہی کافی رہے گئے چونکہ بچے کا آپ نے نام لیا تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کویسٹن آیا ہے سید محب عباس جعفری کا کہ دیکھیں کربلا کی جو پیغامات ہیں کربلا کا ایک ایسا کمپرہنسیو میسج ہے کہ جو ہر ایک کے لیے ہے یعنی کربلا کا میسج اتقادی ہے کربلا کا میسج عرفانی ہے کربلا کا میسج مردوں کے نام ہے کربلا کا میسج خواتین کے نام ہے کربلا کا میسج بچوں کے نام ہے یہی چیز ہے قاریان قرآن کے نام ہے محدثین کے نام ہے آپ کوئی بھی یعنی آپ آشورہ کو